اتنے پردیش میں ایسا لگتا ہے کہ اب یوگیت دتنات الیکشن میں قراری ہار کے باوجود سبق لینے کو تیار نہیں ہے الیکشن کے ترنت بعد جس طرح سے اکبر نگر کے ایک تقریباً دو ہزار مکانوں کو دھوست کر دیا گیا ان پر بلڈوزر چلا دیا گیا ملی جولی آبادی تھی زیادہ سنکیا مسلمانوں کی تھی لیکن بیس پچیس پرسنٹ غیر مسلم بھی تھے ان کے گھروں کو بھی نیستو نابوت کر دیا گیا ڈبلپمنٹ کے نام پر اب باری آ رہی ہے لکنو کے جو ہے ریور فرنٹ یوجنہ کا بستار کرنے کے لیے پنتھ نگر میں پرساشن نے لوگوں کے مکانوں کو عوید بتا کا نشان لگایا ہے اس علاقے کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہم گھر خالی نہیں کریں گے اور بلڈوزر چلانا ہے تو ہم سب پر چلاو سنیے یہ بائٹ یہ گھر گرہ دے ساتھ میں ہم لوگوں کو بھی گرہ دے ہم لوگ کو گرنا منجور ہے یہ گھر نہیں تھا لکن Var ہم لوگ کو مانے کا لائک نہیں نچے ہیں ابھی جو پنت نگر کا علاقہ ہے زیادہ تر غیر مسلم ہے یہاں پر ہندو مسلم کرا کر کے جس طرح سے یہ نیتہ اپنے مقاسد کو پورا کرنا چاہتے ہیں ستہ پر بنے رہنا چاہتے ہیں اور ایک بڑی تعداد غیر مسلموں کی ہندووں کی جو دھرم کے نشے میں چور آتنک مچاتے ہیں مسلمانوں کو نشانہ بداتے ہیں مسلمانوں کے خلاف بیان بازی کرتے ہیں مسلمانوں کے لنچنگ کرتے ہیں لیکن جب ان کو ہی نہیں بخشا جا رہا ہے ریور فرنڈ کے نام پر پچاس سال پرانے مکانوں کو دھوست کیا جا رہا ہے ان کو گرایا جا رہا ہے آخر ایسا دکاس کیا کہ جب عام ناگرگ جنہوں نے اپنے باپ داداؤں سے یہاں پر رہ رہے ہیں رجسٹری ہے بقاعدہ سارے سوویدھائیں ہیں سڑکیں ہیں سکول ہیں پارک ہیں اس کے علاوہ بجلی کے میٹر سے لگے ہوئے ہیں نگر نگم کو ٹیکس بھی دیتے ہیں ہاؤس ٹیکس بھی دیتے ہیں یہ تمام تائے پوری کرنے کے باوجود چالیس پچاس سال پہلے سے لے رہے ہیں پچھے پچھے تیتی سال سے لے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ڈیولپنٹ کے نام پر پوری کالونیوں کو گرا دیانا اس پر بلڈرزہ چلا دیانا یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اب جس طرح سے پنثنگر کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بھی قیمت پر یہاں پر بلڈرزہ نہیں چلانے دیں گے ہم چاہے مکانوں میں گھسے رہیں گے مکان سے باہر نکلنے نہیں نکلیں گے ہماری باڈی پر بلڈرزہ چلانا پڑے گا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ کیا اس پورے معاملے پر کیا سنگیان لیا جاتا اس طرح کے بیان آنے کے بعد کیونکہ اکبر نگر میں زیادہ سنگیان مسلمانوں کی تھی چپ چاپ لوگوں نے خالی کر دیا ان کو بدلے میں جو فلیٹ دیے گئے ہیں ان کی حالت بھی آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی ابھی کس طرح سے برسات کے موسم میں کیا حالات ان فلیٹ کے ہو رہے ہیں وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس کے بعد دوسری کلونیو کی طرف جب بلڈرزہ کا روح جا رہا ہے تو اس کا ویڈوز شروع ہو گیا ہے وہ لوگ جو دھرم کے نشے میں اندھے نشے میں تھے اور وہ مسلمانوں ایسا لگتا تھا انہیں کہ ان کا کچھ نہیں بگڑے گا لیکن اب جس طرح سے یہ پورا سلسلہ اب ان کے اوپر ہی آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو اب ویڈیوز کیا جا رہا ہے کچھ ویڈیوز کچھ شورٹس اور آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ کس طرح سے اس پورے علاقے میں ویڈیوز ہو رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی قیمت پر ہم یہاں پر بلڈیوزار نہیں چلنے دیں گے تو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہنگامہ ہو رہا ہے عورت نے سرکوں پر اتر آئی ہیں اپنے پیپر دکھا رہی ہیں اپنے سارے ڈاکومنٹس دکھا رہی ہیں کہ کتنا پرانا ہمارا مکان ہے بقاعدہ لیجسٹریز کی ہوئی ہے اور ظاہر سی بات ہے اگر آپ ڈیولپمنٹ کے نام پر کسی علاقے کو ایکوائر کرتے ہیں تو سپریم کورٹ کی گائیڈ لائنز کے مطابق ان کو پورا ٹائم دینا چاہیے ان کو وستحپت کرنے کے لیے بقاعدہ ان کی بے وسطہ کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ہی معافظہ بھی دینا چاہیے جو رولز ہیں ایکویشن کے ان کو لاغو ہونا کانے چاہنا کیا نہیں ہے کہ آپ سروے کیجئے اس کو اللیگل بتا دیجئے غیر قانونی بتا دیجئے اور ندی کی زمین بتا کر کے ڈوب کی زمین بتا کر کے اس پر آپ لڈوزر چلا دیجئے یہ کہیں نہ کہیں جو ہے غیر اخلاقی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ جو ہے عام بچوں کے لیے مہیناؤں کے لیے بزرگوں کے لیے بھی تکلیف دے ہیں تو ایسے میں چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہوں ظاہر سے بات ہے قانون کا پالان ہو اچانک کسی کے گھر کو نہ اجالا جائے اس کے لیے جو پڑی طرح سے قانونی پرکریائے ہیں ان کو پورا کر کے ہی آگے پڑھنا چاہیے شکریہ آپ کا ہماری کوشش کہیں سے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن ضرور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیلس بیوکر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنیا بھائی